اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کنابدو وعیہ کنستعین یورپ چینل سے کاری محمد ریاض قریشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیماریاں دور فرمائے آمین ہزار خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے انسان کی زندگی جب تک انسان زندہ ہے تو انسان کے مسئلے مسائل کم نہیں ہوتے بڑھتے ہیں لہٰذا ہر روز ایک نیا کام ہوتا ہے اس کو ہر انسان کی ضرورت ہے کسی کو نوکری کی ضرورت ہے کسی کو شادی کی کسی کو بیماری کی پریشانی ہے کسی کو کوئی حاجت ہے کسی کو کوئی حاجت ہے حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے تو ہر حاجت پوری کرنے والا تو میری رب کی ذات ہے کہ وہ ہر حاجت پوری کرتا ہے وہ اللہ ہی ہے بے شک اللہ کی حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باتیں وہی ہے جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے لیکن اللہ پاک نے انسان کے لئے اسواب پیدا کی ہیں کہ اسواب کے بغیر کہ انسان محنت کرتا ہے جستجو کرتا ہے اس کی لگن کرتا ہے محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے تب جا کے کہیں اس کی دلی مراد پوری ہوتا ہے پوری ہوتی ہے اور پھر پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ جانتا ہے لیکن ہر حال میں انسان کو جس چیز کا ارادہ کر لے انسان کو چاہیے کہ اس کے لئے وہ کوشش کرتا رہے آخری دم تک کوشش کرے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سے لوگ پڑھائی کے ذریعے اپنی مسئلہ مسائل ہر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تویزات کے ذریعے اپنے مسئلہ مسائل کو ہر کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کا مسئلہ پڑھائی سے حل ہو یا تویز باننے سے حل ہو کیسے حل ہو یہ اللہ جانتا ہے بہت سے بزرگوں نے تویزات جو لکھے ہیں آخر کچھ سوچ سمجھ کے لکھے ہیں اس حالیہ دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اب کوئی ایسا شخص نہیں کوئی کے نئی بک لے کے تویزات بنائے اور لکھے اور اس کے فضائل بھیان کرے کوئی ایسا حکمت والا کوئی نیک بندہ راہ ہی نہیں کوئی ایسا نیک بندہ اب راہ ہی نہیں کہ کوئی نئی کتاب اجاد کرے حکمت والے لوگ رہے ہی نہیں جنہوں نے حکمت کی جو سچے لوگ تھے انہوں نے وہ اپنی نشانیاں چھوڑ گئے اللہ پاک ان کا بھلا کرے کہ وہ ہمارے لئے بہت سی آسانیاں چھوڑ گئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی ایسے نقش دے گئے کہ جس سے انسانیت کو ہمیشہ فائدہ ملتا رہے تو جناب جی آپ کی بہت سی حاجت ہیں شادی کی ہے نوکری کی ہے کاروبار کے حوالے سے ہے تو کسی سے محبت کرنی ہو کوئی بھی آپ کی حاجت ہو تو ہر حاجت کے لئے ایک بہت ہی مجرب نقش میں آپ کی لئے لے کر آئے ہوں یہ نقش آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے یہ سکرین پر چل رہا ہے اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نقش نوے خانے سے لکھنا شروع کر دیں خانہ نمبر نو سے آپ لکھیں گے ون تک اس کی جو چال ہے وہ نوے خانے سے ہے تو اس ترتیب سے آپ لکھیں لکھ کر آپ یعنی کہ وائٹ کاغذ لیں اس پر لکھیں بلیک سیاہی سے بلیک انگ سے آپ لکھیں تو لکھنے کے بعد اچھی طرح اس کو فورڈ کر کے اس کے اوپر ٹیپ چڑھا کر اور کرین کپڑے میں بانھ کر آپ اپنے دائیں بازو پر بانھ لیں بانھنے سے پہلے حاجت اپنے دل میں رکھیں دو رکعہ نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تویز بازو سے بانھ لیں جب وہ حاجت ایک آپ کی پوری ہو جائے جو حاجت جس حاجت کے لئے آپ نے پہنا ہے وہ حاجت اگر آپ کی پوری ہو جائے تو اس کے بعد دوسری حاجت کے لئے آپ نے دوبارہ نفل پڑھنے ہیں دوبارہ نیت کرنی ہیں اور اس تاویز کے اوپر سور فاتحہ گیارہ بار پڑھ کے دھم کرنا ہے یہ ایک طریقہ ہے تو اسی حوالے سے ہر نماز کے بعد پانی وقت کی نماز لازمی ہے یاد رکھنا کیونکہ حاجت اللہ نے پوری کرنی ہے ہم پہلے اللہ کا کام کریں نماز پڑھیں آپ نماز پڑھیں اللہ زامین ہے کہ اللہ آپ کے کام کرے گا اللہ ہمارا کون ہے مالک مالک ہم کون ہے نوکر تو ہم اللہ کی جب نوکری چھوڑ دیں گے تو پھر پھر اللہ کی مرضی ہے اللہ دے نہ دے ہم نے تو اللہ کی نوکری چھوڑ دی جب ہم اللہ کی نوکری کریں گے محنت کریں گے کسرت سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے کسرت سے دروش شریف پڑیں گے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں تو یہ نقش آپ لکھیں اور دائیں بازو پہ باندھیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ کی حکم سے ضرور پوری ہوگی تو اس ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں